قرآن کی وہ دو قلیات ہیں جس کے اوپر اصل انسان کی پکا اور فتح کڑی ایک ہے یقین اور دوسرا ہے صبر وَجَالْنَا مِنْهُمْا اِمَّا ہم امامت دے دیتے ہیں یہدونہ بھی امرینہ اور ایسی امامت ہوتی ہے بات وہ کر رہا ہوگا مراد کسی اور کی ہوگی اتنا انٹیگریٹڈ ہوگا اللہ کی شریعت کے اندر ہوگا دو کام کر لے ہو لَمَّا صَبَرُوا وَقَانُوا بِعَيَاتِ نَيَوْكِ نُونَ صبر پہلی اور آخری چیز انسان کو اگر کھڑا کرتی ہے توفانوں میں اتارتی ہے ان بلاؤں کو مو دیتی ہے جنگے لڑتا انسان اپنے آپ سے اللہ کی حقیقت صبر صبر نفس کے خلاف اپنے نفس کی گلادیوں کے خلاف نفس کی بدماشیوں کے خلاف نفس کے قبر کے خلاف نفس کی حسد کے خلاف نفس کے مزاج اور طبیعتوں کے خلاف نفس کی تاثب کے خلاف نفس کے افراد و تفرید کے خلاف نفس کی ان ساری اندر کی باطنی امراض القلوب کے خلاف دشمنیوں کے خلاف ادافتوں کے خلاف ان خنجروں کے خلاف جو سینے میں بھی تھے اور جاتیوں بیٹیوں اور کمروں پر مارے لوگ رہے ہیں وہ زندگی کیا جو زخمی نہ ہوئی ہوئی ان الفاظوں کے خلاف جو برہم لوگوں نے کہتے ہوئے لخاز بھی نہیں صبر اپنی نظریہ اپنی سوچ کے لیے اپنے بطن کو چھوڑنے کے خلاف اپنی برادری کو چھوڑنے کے خلاف اپنی لگت کو چھوڑنے کے خلاف اپنی زبانوں کو چھوڑنے کے خلاف اپنی تحذیب کو چھوڑنے کے خلاف اپنے خاندان کو چھوڑنے کے خلاف اپنی مقصد اور ویجن کی خاطر خود کو غرق کرنے کے لیے صبر قوئے میں یوسف علیہ السلام کا صبر وہ صبر کہ جب صدیان کاٹی اس امام نے اس جیلوں میں وہ صدیان کاٹی اپنی عزت کی حفاظت کے لیے جیل میں چلے جانے کا صبر اور اس کے باوجود بھی صدیوں کے بعد جب ایک کو رہائی ولی تو انہیں کیا باشان ہو جا کے کہیں کہ میرا بھی یہ مسئلہ ہے میں نے یہ کام نہیں کیا وہ بھول گیا لوگ بھی تجھے بھول جائیں گے صبر دنیا پھلا دے گی تیری مہنتوں کو صبر اولادوں کی ان اپنے شگردوں اولادوں اپنے ماں تحت لوگوں کے اس بدتمیزیوں کے خلاف صبر استاد کا وہ جھکتا دور کاٹ ہے اس کو نہ سمجھے اس استاد کا درد روز ہمارے مشاہد کا صبر کہ روز ان کمزور ٹانگوں پہ وہ کتاب لے کے آکے پھر کتاب کھولتا ہے اور صدا کا عدالت امانت کا پھر سبق پڑھاتا ہے صبر اب سننا صبر جب وہ فیل پڑھ رہا ہے تو فائل غائب ہو جاتا ہے جب فائل پڑھتا ہے تو مفعول آگے پیچھے ہو جاتا ہے فائل فیل مفعول کی جنگ کو سمجھ ہی رہا ہوتا ہے حال اپنے گھوڑے لے کے آ جاتا ہے حال کو ناڑ منصوبات میں عبارت میں حل کر رہا ہوتا ہے تمید آجتی ہے انہی سب کے بیچ میں جا رہا ہوتا ہے تو لا جنجیسو شہین میں شہین مرفوع کیوں ہیں صبر ناو صرف کے رٹوں کا صبر استادوں کی مار کا صبر استاد جی کے علیہ کو بس سباک کے آگے ہیں پھر اپنے آپ کو خدا کرنے کا صبر اپنے خاندان سے زیادہ اپنے احساد سے پیار کرنے کا صبر نفس کو پھر سے کہنا کہ تو خدا نہیں ہے پھر سے اس بندگی کو اپنانے کا صبر اپنی منزل کو نہ پانے کے بعد چلتے رہنے کا صبر تنقیدوں کے بزار گرم ہوں گے تیرے خلاف اور صبر بیٹھائے گے ریایہ ملنے سے پہلے کے ایک امام کا صبر لوگوں کے دلوں میں قوم کے دل میں گھڑکن اور احساس بننے تک کا صبر اداروں سے دھکے دے کے باہر نکالنے کا صبر ایک آلے میں دیم کا اس گندی تحضیب میں جا کے پھر قرآن عدیس پڑھانے کا صبر پھر سر جکا کے خلیل ہو کے آنے کا صبر اللہ کی خاطر اس طوادوں کو اپنانے کا صبر تین برعاظوں کو بے راج کرنے کے بعد علم کی وہ نوابی رکھنے کے بعد پھر ہر جانبے پھر کڑا کرنے کا صبر اقلیت کے ٹیگ لگائے گئے اس کے بعد بھی محنف کرنے کا صبر اپنوں کو سمجھانے کے لیے صدیاں خاموشی اکتیار کرنے کا صبر پھر ایک دن علامہ صاحب کی طرح خون بھانے کا صبر کہ یہ سبین اس کے قد کا پوجھ نہ اٹھا سکی آسمان والے نے بلان لیا اس کو صبر علامہ صاحب کی تقریریں سنتے ہوئے تنہائیوں میں ان آنسوں پر صبر اور پھر میدان میں اترنے کا صبر پھر گرنے کے بعد کھڑے ہونے کا صبر سیدھی ٹانگ کٹیں گے تو دوسری ٹانگ کٹنے آ جائے گا پھر کھڑے ہونے کا صبر بیوی نہ سمجھ سکی کہ قوم کو درست تبلیغ کی ضرورت ہے پھر گھر سے بیویوں کو اکیلے چھوڑنے کا صبر میدان میں آنے کے آنے خاندان نہ سمجھ سکے کہ جس کے سینے کے اندر یہ روح اتر جائے وہ بستر کے ساتھ نہیں اپنا تعلق رکھ سکتا وہ تو میدان ہے اپنے شریکوں کو اپنا منج نہ سمجھانے پہ خاموشیوں کا صبر اپنے ساتھ کے لوگ ضائع ہو کے دیکھ ایک امام ایک قائد کی سامنے پوٹینشلوں کو ضائع ہوتے دیکھنے کا صبر لوگوں نے کم پر استقرار کر لیا اس پر صبر موئین مکید ہو کے تقلیل اپنا لی اس پر صبر لوگ ایک لیڈر کا کم نہ سمجھ تھا کہ اس کا صبر جب وہ سیکھ رہا تھا اور جمع کر رہا تھا تب بھی آنسوں نہیں بہا سکتا کیونکہ لوگ قدر نہیں کریں گے اور جب کسی مقام پہ کھڑا ہو تو تب بھی نہیں رو سکتا ایک قائد کیونکہ وہ کمزوری اور زوف کے لائے کی اس کی آنسوں کو زب کرنے کا صبر تعبیر صحیح استعمال کرنے کا صبر انتظار کرنے کا صبر انتظار کرنے کا صبر میرے نبی کے بھیگے ہوئے کون میں ڈوبے ان چوتیوں کے اندر صبر جو طائف والوں نے کیا اس نے پھر بھی معاف کر دیا پھر اس کا ذرف اور صبر جس گھر سے نکالا انہوں نے اس کو واپس آکے اس نے پھر وہی شان دکھا دی جان دیا میرے نبی نے جانے دیا اس کا صبر بدلے نہیں لیے میرے نبی نے یہ صبر روتا رہا تنہائیوں میں بیٹھ کے کہ میں لڑنے نہیں آیا تھا انہوں نے پھر بھی میری بات بھی سکتی صبر صرف میں قولو لا الہ الا اللہ کہنے آیات ہیں صرف یہ کہنے تیس کلوں کی اوجڑی کے نیچے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کا سبر قوم کے بچوں کو اس کی فرمانی کا احساس نہ ہو سکا اس پر ہمارے اساد زمانہ مشاہدین کی خاموشی کا سبر قوم نے غیروں کے اشیار اب خیار اب نالی اس پر سبر وقت کی نزاکت میں سخت جملے نہیں بولنے کا سبر مجمع میں غیر زمدہ دار باطنی کرنے کا سبر یہ زندگی کا پہلا نففل دین ہے سبر ادارے کے لیے چندہ مانگنے کا سبر امیروں کے آگے دین کی خاطر ضلیل ہونے کا سبر زکاة خور کے ٹائٹل لگوانے کا سبر زمانہ مانگنے کا سبر